نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چل میں بات کرنے والے آج ہم بجاج ہندوستان شوگر کی دیکھیں اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو آج آپ کو سٹوک میں اچھے ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں حالانکہ سٹارٹنگ سے اگر آپ سٹوک کو دیکھتے ہیں تو سٹوک جو آپ کو ایک کنسولیٹیڈ ریٹ میں دیکھنے کو مل رہا تھا سٹوک ہی تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو آج اس میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے اس کے پیشے کہ ریزن کی بات کرتے ہیں تو بسیکلی آج آپ کو جو تیزی دیکھنے کو ملیا کے والے بجاج ہندوستان شوگر میں ہی نہیں دیکھنے کو ملیا بلکہ آپ کے پاس جتنا بھی شوکر سیکٹر کے سٹوک ہے ہر ایک سیکٹر شوکر سیکٹر کے سٹوک میں آج آپ کو تیزی دیکھنے کو ملی ہے چاہے وہ آپ کے پاس بجار ہندوشان شوکر ہو جا فر اس کے علاوہ کوئی اور سٹوک تو وہاں پہ آپ کو ریلی دیکھنے کو ملی ہے اب دیکھیں شوکر سیکٹر میں ریلی ہوئی ہے تو دیکھیں اس کے دو سے تین جو قارن جو جرنلی یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ کے پاس رہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی میں جو شوکر سیکٹر ہے گلوبل مارکٹ میں اس کی ڈمانڈ انگریز ہوئی ہوگی یا پھر گلوبل مارکٹ میں اس کے پرائزز میں چینجز ہوئے ہوں گے تو وہ ایک سب سے بڑا ریزن رہتا ہے جو بیسیکلی مین جو ریزن ہمارے پاس ہوا ہے وہ گلوبل مارکٹ میں شوکر کی ڈمانڈ ہے اس کے اوپر ڈپینڈڈ رہتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس شوکر کی ڈمان� آپ کو یہاں پہ ان سٹوک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو وہی چیز آج بھی دیکھنے کو ملی ہے جس کے کارن آج آپ کو سٹوک میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے باقی دیکھیں اگر سٹوک کی بات کریں تو دیکھئے آپ سبھی کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا تھا جب سٹوک کو جو ہے NPA گوشت کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد کافی بڑا کم بیک یہاں پہ کمپنی کیوں سے دیکھنے کو ملائے اور کمپنی نے یہاں پہ ایک اچھا خاصہ پچھلے کچھ ٹ فرم نہیں کر رہے ہیں جن کا بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ سٹوک کا بابسی کرنا اور اپنا سارا کا سارا ڈیٹ کلے کر دینا دیکھئے کافی زیادہ بڑی بات ہے وہیں اگر آپ ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں تو کمپنی کے ریزلٹس میں بھی اس چیز کے امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہے کمپنی کا ویجنس کافی اچھا انکریز ہوا ہے کمپنی نے اچھا خاصہ جنریٹ کیا ہے جیسا کہ آپ پچھلے کوارٹر میں دیکھ سکتے ہیں وہیں اگر میں نیٹ پروفیٹ کی اور بھی چلتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کمپنی کا نیٹ پروفیٹ رہتا ہے اس میں بھی آپ کو ایک اچھا انکریز دیکھنے کو ملا تھا کمپنی لاسٹ کوارٹر میں ایک اچھے خاصے لوس میں تھی لیکن اس بار یہاں پہ کافی زیادہ بڑی امپروومنٹ کمپنی کی اور سے دیکھنے کو ملی ہے جو کی کافی زیادہ اچھی بات ہے وہیں آپ سیکنڈی کمپنی کے انولی وائز بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا انکریز جو ہے پچھلے سال سے دیکھنے کو ملا ہے اور کمپنی نے ایرلی وائز بھی اپنا ایک اچھا خاصہ جو لو سا اس کو ریکاور کیا ہے تو کمپنی کی اور سے ڈیفنیٹلی ایک اچھی امپروومنٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو ٹوانٹی فور پرسنٹ نو ڈاؤٹ کمپنی کا آپ کے پاس جو ہے پرموٹرس کے ہولڈنگ اور ہندر پرسنٹ یہاں پہ آپ کا جو ہے ای دیکھیں یہاں پہ جس طریقے سے کمپنی کی گروتھ دیکھنے کو مل رہی ہے کمپنی لگاتا اپنے جو ڈیٹر اس کو کلیک کر رہی ہے اس بیلے پرفورمنس میں اچھی گروتھ دیکھنے کو مل رہی ہے تو ایزیلی کمپنی آنے والے ٹائم میں اپنا جو پلیٹ سٹوکس اس کو بھی فری کر سکتی ہے تو دیکھیں سٹوک کی پرفورمنس کافی بیٹر دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس بحاب پہ آپ کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے ہاں لیکن یہاں پہ آپ میکسیم انویسٹمنٹ مت کیجئے گا تھوڑی سی ہی انویسٹمنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے اگر اس میں گروت بھی ہوتی ہے تو زیادہ نقصہ نہ دیکھنا پڑے تو اپنے جو رسک ریٹ کے گروڈنگ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے آپ یہاں پہ شوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ چانسز ہے کہ جسٹوک آپ کو آنے والے ٹائم میں کرچے خاصے ریٹرنز دیفنیٹلی دے گا پاکی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کی اس کے علا کے علاوہ بھی کوئی قویری رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولئے گا دنیا واد